بڑھیں گے خان کا ڈوگرہ کے جانب جہاں پر خان کا ڈوگرہ میں لاکھوں افراد پر مشتمل شہری اور دہاتی آبادی کے لیے بنائے جانے والی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی حالت زار ہے امارت تاحال آپریشنل نہیں ہو پائی ہے کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کے گئی تھی یہ امارت لیکن اب یہ امارت جو ہے وہ بھوت منگلے کا منظر پیش کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر رانہ افتقار معیود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رانہ افتقار کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی منع پر ابھی تک ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی اتنی بڑی امارت فنکشنل نہیں ہو پائی جبیلکل اس وقت میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بیلنگ میں موجود ہوں جو کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کی سروس بحال نہیں کی گئی کسی بھی قسم کی حادثے کی صورت میں ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں شکپرا سے آتی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہر ہی موجود ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اب بتائیے گا جی بلکل خان کا ڈوگران سمیت و درجنوں دے ہاتھوں پر جو لاکھوں کی عبادی پر مجتمع عبادی ہے اس کی ریسکیو کی سہولتے جو ہے وہ لینے کے لیے اس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی امارت جو ہے اس کو بنایا گیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مقامی ایم پی ہیں اور ہم مقامی ایم این اے ہیں ابھی تک انہوں نے فنڈ جو ہے وہ اس کے لیے ریلیز نہیں کروایا فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہماری ون ون ٹو ٹو کا سروس یہ جو اسٹیشن ہے ابھی تک جو ہے اس کو ایکٹیو نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے حادثات کی شکل میں ہمیں شیخ پورا اور ہف سبا سے گاڑیاں جو ہے وہ مقمانی پڑتی ہیں دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ قیمتی جانوں کا جاہب نقصان ہوتا ہے میری وزیرالہ پنجاب سے گزارش ہے کہ جہاں پہ کروڑوں کے فنڈ سے یہ مارت جو ہے وہ تبیر کیا ہے تو خدا رہا اس کے لیے جو ہے وہ عملہ بھی دیا جا ہے اس کو گاڑیاں بھی دیا جائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں عوام کو ریسکیو کی صورتیں جہاں وہ مل سکیں جی بلکل شہریوں کا وزیرالہ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس بیلڈنگ کو فوری سے فوری بحال کیا جائے اور تاکہ ون ون ٹو ٹو کی سروس خان کا ڈوگرہ کے شہریوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکے یہ صورتحال تھی خان کا ڈوگرہ سے یا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نانیف چکار آپ کا بات شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے اور حکومت پنجاب کے مطابق تمام جو علاقوں میں یہ سہولت میسر کی جا سکے گی